اسی طرح سے مسجد میں بقدر حاجت دنیا کی بات کرنا اور ہسنا جائز ہے لیکن یہ نہیں کہ آدمی مستقل یہی باتیں کرتا رہے سماک ابن حرب کہتے ہیں قلت لی جابر ابن سمرہ میں نے جابر ابن سمرہ سے کہا کنت تجا لیسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے قال نام انہوں نے کہا ہاں بیٹھتا تھا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صل الفجر جلس فی مسلہ حتی تطلع الشمس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو آپ اپنے مسلہ پر بیٹھے رہتے آپ اپنے مسلہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا سورج نکلنے تک اسی جگہ بیٹھے رہتے فَيَتَحَدَّثُ أَصْحَابُهُ اور آپ کے صحابہ باتشیت کر رہے ہوتے آپس میں باتشیت کرتے يَذْكُرُونَ حَدِيثَ الْجَاهِلِيَّةِ جاہلیت کی باتیں کرتے کہ میں شرک کے زمانے میں میں ایسا کرتا تھا بگریاں چرائیتا تھا یا ایک بار تو میں نے ایسا کر دیا اس طرح کی کچھ باتیں پرانے زمانے کی باتیں اپنے پرانے قصے لوگ آپس کی گفشب اس طرح سے کرتے تھے وَيُنشِدُونَ شِعْرًا اور کبھی کبھی شیر بھی کوئی بول دیتے تھے وَيَدْحَكُونَ اور ہستے بھی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَتَبَسَّمُ وَيَتَبَسَّمُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ نہیں ہستے تھے آپ صرف مسکراتے تھے ان کی باتوں پر اور آپ کا عام معمول کیا تھا آپ کی ہنسی آپ کی محض مسکرات ہوتی تھی آپ کھل کھلا کے ہستے نہیں تھے صحابہ ہنس دیتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ہنس دیتے تھے یعنی مسکراتے تھے آپ کی ہنسی آپ کی مسکرات تھی اس کو امام احمد نصی اور ترمیدی نے روایت کیا ہے اور اسی کے قریب شعر کا ذکر چھوڑ کے مسلم میں بھی روایت موجود ہے تو معلوم ہوا کہ مسجد میں کبھی کوئی آدمی کوئی شعر بول دے تو بھی ٹھیک ہے کوئی آدمی ہاں سے تو بھی چلتا ہے کوئی آدمی اگر دنیا کی کوئی بات کر دے تو بھی چلتا ہے میں گیا وہاں پہ ایسا ہوا اگر کوئی بولتا ہے چل ذرا مسجد کے باہر چل ایسا ضرور ہی نہیں ہے آدمی مسجد میں باتیں کر سکتا ہے